اسلام علیکم فریرمز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ہریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بہت ہی مزے کی رمضان کی ایک سپیشل ریسیپی اس کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچوں بڑھوں سب کو بہت سند آتی ہیں بازار کے آپ کی ایفی ہے وہ سب کچھ بول جائیں گے بنائیں چکن اور علو کے ساتھ بہت ہی مزے کا کرسپی سا چکن بائٹ کہہ لیں پٹیٹو بائٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں ٹرائے کریں کیسے بنتے ہیں جی تو کرسپی نس تو آپ نے اس کی چیک کی آپ اس کے ساتھ لگائیں جی کیچپ یا لگائیں چلی ساس جو بھی آپ کو پساند ہو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی اور آپ کو کیسی لگی لیں جی اس کے انگریڈنٹ پیاز ہے سبز مرچی ہے سرح مرچی ہے ان کو ہم نے چاپ کر لینا ہے اوپر میں نے سارا لکھ دیا ہے آگے بھی سارا اردو میں بھی ہے لیسن ہے بٹر ہے بلیک پیپر ہے ریڈ چیلی فلیکس ہے میدہ ہے یہنی ہے اور چکن لیا تھا میں نے اور کوانٹیٹی آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچ ہے نمک ہے ساری کوانٹیٹی میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے وان ٹی سپون کالی مرچی ہے نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے وان ٹی بل سپون وان اینڈ ہاف اور ٹو ٹی بل سپون بٹر جائے گا وان ٹی سپون لیسن گیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا تھا چیلی فلیکس آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں گرین چلیز تھی میرے پاس ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی اب پیاز کو میں نے چاپ کر لیا ایک میڈیم پیاز ہے اس کو چاپ کر کے ہم نے بڈر گرم کیا اس میں جو ہی بٹر ملٹ ہوئے گا تو پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے بوننا نہیں ہے فرائنی کرنا کلر نہیں چینج کرنا اور اتنے دیر میں میں نے ساتھ ہی جو ریڈ چلیز اور گرین چلیز تھی ان کو میں نے چاپ کر لیا آپ کو پاس دوسری وقت ریڈ چلیے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر پیاز میں ڈال دیا میں نے کرش کے ہوا لیسن اور اس کو تھوڑا سا سوتک کیا اور پھر اس میں میں نے چلیز ایڈ کر دیں اس کو ہاتھ سے بھی آپ چاپ کر کے باریک ورہ ڈال سکتے ہیں یا کش کر سکتے ہیں تو میں نے اس طرح چاپ پر میں تھوڑا باریک کر لیا زیادہ پیسٹ نہیں بنانی ٹھیک ہے جی اور اس میں پھر ڈال دی بھونتے بھونتے ہی ہم نے دڑا میرچیت آگئی اس کے اندر بھون جائے تھوڑی سی اور اس کے بعد ایڈ کر دیا میدہ میدہ ہم نے تھوڑا سا یہ ٹائم لگے گا ادھر زیادہ نہیں تھوڑا سا دوسرے کی نسبت کہ بھون گیا یہ دیکھیں سارا میدہ بھون گیا میں دیکھوں شبو آنے لگ جیسے ہم وائٹ سوسٹ اڈی کرتے ہیں یہ وہی تقریباً پورسیجر ہے تو جب میدہ بھون گیا تو اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے چکن ٹھیک ہے جی چکن کو ہم نے شریڈ کر لیا تھا پہلے سے بوائل کر کے اور یہنی ہم نے رکھ لی ہوئی ہے یہنی آپ پہلے بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں چکن بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی چکن ایڈ کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا اچھے سے وہ مکس اپ ہو جائے اور پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے کالی مرچی اور نمک یہ ساری ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ ہے تین چار اس کے سٹیپس ہیں آپ ان کو کر کے رکھ لیں پرپریشن تو کوئی مشکل نہیں ہے بنا کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب چکن ہم نے ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے نمک اور کالی مرچی ایڈ کر دی چکن سمپل بوائل ہوا ہے اور اس کے بعد یہنی ہاف کپ میں نے ایڈ کر دی وہی چکن جو ہم نے بوائل کیا تھا دو چکن کی برست میں نے لی ہے وہ تین سو گرام کی بن جائیں دو سو گرام کی بن جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے اسی حساب سے آپ سو گرام بڑھا کے آپ چکن پٹیٹو کامیتادہ کر لیں اچھا جی بوائل پٹیٹو لیے تھے چار سو گرام تین سو گرام میں نے چکن لیا تھا انڈے دو لیے ہیں تھوڑا سا دنیا ہے بٹر ہے بانٹے و سپون اور چیز ہے چیڈر چیز اور موزریلا آپ ہاف ہاف لے لیں ہاف ہاف کپ ٹھیک ہے جی پٹیٹو تھوڑے سے ہارٹ بوائل کرنے اور فوراں پانی سے نکال لینے ان کو میں نے پھر کش کر لیا ہے ہاتھ سے نہیں کرنا کش کرنا ہے زیادہ بہتر ہے اور دو زردیاں جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیں اور ون چمچ ٹیول سپون اس میں میں نے وٹر ایڈ کر دیا اور ون ٹیول سپون میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے پہلے بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور کالی مرچ یہ صرف آلو کے آپ مسالے مطلب نمک اور کالی مرچ ایڈ کریں گے باقی میں تو ایڈ ہوا ہے اور چیز بھی آپ کو پتہ ہے فالٹی ہوتا ہے ساری یہ چیزیں چیز انڈوں کی دردی بٹر نمک کالی مرچ اور دنیا ہم نے اس میں ایڈ کر کے مکس کر لیا اس کے بعد ہم نے جو چکن کا مکسچر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تو وہ صحیح پہ رہے گا اب ہم نے اس ہاتھ پہ لگانے تھوڑا سا گریس تیل لگا لیں اور اس کے بعد ان کے بال بنا لیں میڈیم سائز کے بہت بڑے نہیں بائٹ سائز جو ہیں اس طرح اوپر کرمز بھی لگیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر سائز کیا شو ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے جی یہ جی بال ہم نے بنا لیے اس ٹائم پہ بھی آپ ان کو فریض کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میدہ لے لیا ہے انڈے کی سفیدیاں پھینٹ لینے اور اس کے بعد بریڈ کرمز یہ بھی گھر میں بریڈ کو آپ سکھا کے تو اس کی کرمز آپ بنا لیں موٹے موٹے دادہ باریک پہ نہیں بنانے میں نے یہ ہودی گھر میں بنا لیے تھے آئل ہم نے گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا اب ہم نے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے ایک ایک بول لیا ان کو میدے میں ڈالا اچھے سے کوٹ کیا اس کے بعد انڈے میں ڈالا جیسے ریگولر فرائنگ کے لیے ہم کرتے ہیں گیٹلیٹس گرہ کو ٹھیک ہے یہ نگرز کو کرتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہے اچھے سے انڈا کوٹ کیا اور اس کے بعد کرمز لگا لیے کرمز یہ کہ موٹے موٹے والے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ پک کہ آپ نے کرسپی نے سفکی چیک کی ہے ایسے لگتا ہے جس سے کی ایف سی چکن کیا وہ کوٹنگ ہوتی ہے بلکل اس طرح سٹریپس کی وہی فیلنگ آتی ہے اور بہت مدے آپ اس میں تھوڑا سا کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوریگانو گرہ ایڈ کر لیں لیکن اس کا اپنا فلیور بہت مدے کا کچھ بھی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آئل ہم نے گرم کیا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں بابلز بن رہے ہیں آپ نے اس طرح اس میں کوئی سٹیک پیارہ لے کے ٹوٹپک لے کے چیک کر لینا بہت گرم آئل نہ ہو بابل باندھنے ہو تو اس میں ہم نے یہ ایڈ کر دینا ہے ون بائی ون آراؤن سے اور پھر ان کو تھوڑی دیر بعد پلٹ لینا ہے فوراں سے نہیں پلٹنا ہے تھوڑا سا یہ ہو جائیں ایک سائٹ سے گولڈن تو پھر ہم ان کو پلٹ لیں گے اور اس کے بعد دن کا مزہ لیں گے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے تو دیکھ کی فیلنگ آ رہی کہ ہم لڈو کھا رہے ہیں حالانکہ میں یہ کھا چکی اور کافی دن ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی دیکھ کے اس کو تدیل کر رہے ہیں آپ بھی اس کو بنا کے روزوں سے پہلے میں لے رکھ لیں تاکہ رمضان میں آپ کھائیں یا ویڈیو دیکھیں تو آپ کا روزہ حرام نہیں ہوں اس کے لئے معذرت تو دیکھیں یہ کتنا کرسپی کتنے مزے کے بنے ہیں اب ہم اس کی پریزنٹیشن ریڈی کریں گے کہ وہ ہم نے کیسے کرنی ہے وہاں تک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کرمز گر لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں دنیا لیا ہے یہ سٹکس لے لیں آپ کے پاس یہ ہیں وہ ہیں جون سی بھی اس کی ورز گرہ وہ لے لیں اور دنیا پتی علیہ دہ کر کے رکھ لیں چریٹ ٹومیٹو میں نے لیے ہیں اس کے ساتھ بتا رہی ہوں اس طرح ان کی سیٹنگ کرنی ہے یہ چریٹ ٹومیٹو کٹ کر لیں اور اس کے بعد ایک پتہ ساتھ میں پر رولیں اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے لگا لینا ہے ایک کروکیٹس یا بال پٹیٹو چکن بال ٹھیک ہے جی کچھ بھی نام دے لیں آپ یہ اپنی مرضی ہے اور یہ جی ہمارا ایک ہو گیا ریڈی ٹیبل پہ رکھا ہوا افتار پارٹی میں بہت اچھا لگے گا اور اید کی دعوت میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب بھی بنائیں جس کے لیے بھی بہت مزے کا لگے گا نہیں ہے چریٹ ٹومیٹو تو یہ لیں جی ایزی حال تھوڑا تھا ڈالیں اس کے اوپر کیچپ اور اس کے اوپر لگا دیں دنیا کا پتہ یا اگر پدینے کا پتہ ہے تو وہ لگا دیں تو دیکھیں کتنے مزے کی ہماری ریسپی ریڈی ہوئی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ٹرائی ضرور کیجئے اور بتائیے گو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملوں گی ایک نئی ڈیفرنٹ سی ریسپی کے ساتھ رمضان میں میری ساتھ رہیں اور ٹرائے کرتے رہیں مزے مزے کی یمی یمی افتار ریسپیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینہ کو سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ